لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینٹس نے سابق وزیراعظم شوکت عزیز حملہ کیس میں ملوث ساتوں ملزمان کو بری کر دیا انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے چار ملزمان کو سزائے موت جبکہ تین ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی تھی تفصیلات جانتے ہیں عثمان جعوید ملک سے جی عثمان بتائیے گا ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے شوکت عزیز حملہ کیس میں سات ملزمان کو لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینٹس نے بری کر دیا شوکت عزیز حملہ کیس میں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے چار ملزمان کو سزائے موت جبکہ تین کے بائی جو ملزمان تھی ان کو عمر قید کی خضا سنائی تھی پروسیکیوٹر کی جانت سے عظامات ثابت نہ ہو سکے سرحلہ لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی کے ڈیویزنل بینٹس کے جسٹس شاید محمود اور جسٹس صادق محمود قرم نے سنایا خودکوش حملہ کیس انصداد دہشتگردی کی عدالت میں بائیس میں دوہزار چھے کو چار ملزمان جن میں کاری احمد خان مولوی صدیق نور بادشاہ اور محمد زبیر کو پھانسی کی تضاد سنائی تھی جبکہ دہشتگردی کی خصوصی عدالت کی جانت سے تین سگے بائی جن میں منان باست اور نشار احمد کو خودکوش حملہ کیس میں عمر قید کی سزا سنائی تھی سابق وزیراعظم اپنی انتخابی موہم پر کہ اتک کی تحصیل فتح جنگ میں تیس سلائی دوہزار چار کو خودکوش حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں سات افراد جام بہت جبکہ سنتالیس افراد زخمی ہوئے تھی اور پرسکیوشن کی جانب سے کہ ثابت الزمات ثابت نہ ہو سکی اور سک کا فائدہ دیتے ہوئے عدالت نے ساتوں ملزمان کو بری کر دیا جی عدالت نے ساتوں ملزمان کو بری کر دیا عثمان بہت شکریہ